چین کی بات کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر اٹلی رہا اٹلی میں اتوار کو ایک ہی دن میں 368 لوگوں کی موت نے دنیا بھر میں کھل بلی مچا دی اٹلی کے سی ایم اروند کے دریوار نے کرونا وائرس کے زمن میں بڑا فیصلہ لیا ہے اب دلی میں پچاس سے زیادہ لوگوں کے اکھٹا ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے شاہن باغ پر بھی لاغو ہوگا بیہار کے وزریعالہ نتیش کمار نے بڑا اعلان کیا ہے بیہار سرکار کرونا وائرس سے ملنے والوئی کی فیملی کو چار لاکھ روپے اور متاثرہ شخص کے علاج کا پورا قرش اٹھائی کی ہائی کورٹ دلی فساد معاملے میں دلی پولیس اور مرکز کی موڈی حکومت کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے پولیس کو تشدد سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج کو محفوظ رکھنے کا دیا گیا ہے حکم مدی پردیش میں سیاسی حچال جاری ریاست کے گورنر نے کمالنا سرکار کو کل تک کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے فلور ٹیز کرانے کا حکم دیا ساتھ ہی کہا اگر نہیں کیا تو جائے گی سرکار کانگریس ریڈر راحل گاندی نے لوگ سوا میں نریندر موضی سرکار پر بھارت کے پچاس بڑے بینک لون ادا نہیں کرنے والوں کو بتانے کا الزام لگایا ساتھ ہی ان کے نام بتانے کی مانگ بھی کی یز بینک کرائیسس معاملے میں انی لمبانی کو ای ڈی نے طلب کیا ہے انہیں بینک کی جانب سے جاری کیے گئے لون کے معاملے میں ای ڈی کو دینا ہوگا جواب تلنگانہ اسمبلی میں آئی متفقہ طور پر سی اے 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 انہار سی اور ان پی آر کے خلاف قرارداد منظور اسمبلی میں اس قانون کے خلاف قرارداد منظور کرنے والی تلنگانہ بنی آٹھ بھی ریاست تلنگانہ کے وزیعالہ کیسی آر نے مرکز کے متنازع خوانین پر ظاہر کی تشویش کیسی آر نے کہا مذہب کی بنیاد پر عوام کو تقسیم کرنے کی کی جا رہی ہے سازش نفرت کا ماحول افسوسناک عدلیس کے فلور لیڈر اگبر الدین اویسی نے کہا موتی حکومت کے متنازع خوانین سے صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ ہندو سیکھ قاس طور پر دلیتوں اور گریجنوں پر بھی ہوگا اثر اندار بٹی وکرہ مارک نے انپی آر کے کولم میں ماباب کی پیدائش کی تاریخ اور مقام کو پوچھنے کے عمل کو بتایا قدرناک کیسی آر کو جیو جاری کرنے کا دیا مشورہ تحریکی مسلم شبان کے صدر محمد مشتاق ملک نے آج ریاستی اسمبلی میں سی اے اے ان آر سیو اور انپی آر کے قلاب خرارداد کی سراہنہ کرتے ہوئے سی ایم کیسی آر کی جمکر کی تاریخ تلنگانہ اسمبلی میں متنازر خوانین کے خلاف خرارداد منظور کیے جانے کے بعد تاریخی چار منار کے قریب ٹی آر اس کارکنوں نے منایا جشن کیسی آر زندہ باد کے لگائے نارے موزی سرکار کے متنازر خوانین کے خلاف مہاراشت کے شہر پرلی میں دلی کی شاہن باغ کی طرز کے احتجاجی دھرنے کے پچاس دن مکمل علامتی انڈیا گیٹ نے کھیجا سف کا دھیان تلنگانہ اسمبلی میں بی جے پی اے ملے راجہ سنگھ نے کیا دعویٰ کہا اگر سی اے اے سے کسی کی شہریت جاتی ہے تو وہ اپنی رکنیا سے استفاہ دے کر تلنگانہ چھوڑ کر چلے جائیں گے تلنگانہ حکومت نے اسٹامز اینڈ ریجیسٹریشن کے فیس میں اضافہ کرنے کا کیا فیصلہ کیسی آر نے کہا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد سے اسٹامز اینڈ ریجیسٹریشن کے فیس میں نہیں کیا گیا اضافہ تلنگانہ حکومت نے ایتیادی قدم اٹھانے کا کیا اعلان کورونا وائرس کے سبب کورٹ ہفتے میں تین دین پیر بودھ اور جمعہ کو کام کرے گا اکتیس مارس تک کورونا وائرس الارڈ جاری وقرباد کے انتگری ہیلز میں خائم کیے گیا ایسولیشن سنٹر کو ہٹانے کا مطالبہ شدید ہوتا جا رہا ہے اس زیمن میں آج وقرباد ٹاؤن میں بھی بند منایا گیا کئی ہوئے کرپتہ کورونا وائرس کی وجہ سے آئی پیل کو پوسپاون کرنے کے بعد بی سی سی آئی پریزیڈن سورف گانگولی نے کہا اگر حالات پندرہ اپریل کے بعد بھی نہیں سودھے تو آئی پیل کو کرنا ہوگا چھوٹا پی سی بی نے کورونا وائرس کی وجہ سے بنگلہ دیش کے ساتھ ونڈے سیریز اور ٹیس میچ کو پوسپاون کر دیا ہے پچیس مارس سے شروع ہنے والی پاکستانی گھریلو سیریز بھی ہوگی ملتوی کرکٹ کھلاڑیوں پر تیکھے ریمار صرف ناراض بی سی سی آئی نے کمنٹری پیلنٹس سے سنجے ماندرے کر کو ہٹایا ماندرے کر نے کہا شاید بورڈ میرے کام سے خوش نہیں پیشاور طور پر فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں پوری دنیا میں کورونا کے خیر کے تنمیان ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے سوشل میڈیا پر پرینکا چوپڑا اور دیپکا پڑوکون سمیت کئی سیریبریٹیز سے عوام میں ایوارنیس کے لیے کی ہے اپیر ہندینو ہالیوٹ کی فیلم کینٹے جین کافی ڈاؤنلوڈ کی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ سال دوہزار گیارہ میں ریلیز ہونے والی اس فیلمیں کورونا وائرس کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے مشہور جیمز بارن فیلم کی ہیروین یوکرین کی اولگا ہوئیں کورونا وائرس سے افیکٹیڈ انسٹاگرام پر اپنے گھر کی بالکنی سے فوٹو شیئر کرتے ہوئے بتایا گھر میں بند ہوں فینس کو احتیاط کی دیسلہ انڈیان آئیڈل کی کنٹیسٹنٹ رہی نیہا کا کٹ جلد ہی فیلموں میں نظر آ سکتی ہیں لیکن اس کے لیے نیہا نے رکھی ہے شرط کہا فیلم کے ہٹ ہونے کا اگر ہو یقین تو کریں گی اسی فیلم میں کام موسیقی